اسلام علیکم معزز صارفین جیسے کہ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ سٹیٹ بینک پاکستان کا آج اجلاس تھا پچیس نومبر دو ہزار بائیس کو جس کے اندر مونیٹری پالیسی کا اعلان کرنا تھا زیادہ تار لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہے لیکن یہاں پہ توقعات کے برقس آپ لوگ ان کی ویب سائٹ پر جسکتے ہیں مونیٹری پالیسی تو یہاں پہ انہوں نے توقعات کے برقس جو ہے وہ یہاں پہ ہنڈرڈ بیس پوائنٹ کا جو ہے وہ یہاں پہ اضافہ کیا جس کو پندرہ پرسنٹ سے بڑھا کے سخولہ پرسنٹ کر دیا ہے تو یہ ایکچل میں دیکھا گیا ہے ایکچل میں جو انفلمنٹری پریشر آیا ہے آج کل جو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں سلاب دگان اور ملکی آرات کو زیادہ اچھے نہیں ہے تو وہ جو سلاب کی وجہ سے یہاں پہ جو زراعت کا جو کھانے پینے کی چیزوں کا بہران پیدا ہوا ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہاں پہ یہ اضافہ کیا جا رہا ہے اب اس اضافہ کا جو برائے راست ہے وہ تمام بینکوں کے سیوینگ اکاؤنٹس ہولڈرز کو اور نیشنل سیوینگ کے جو تمام سارفین ہیں ان کو برائے راست فائدہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ متوقع ہے کہ تمام بینکوں کے جو پرافٹ ریٹس ہیں اس میں اضافہ کیا جائے گا تو یہ آپ لوگ کے لیے گوڈ نیوز ہے اور جیسے ہی کوئی اضافہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو اسی چینل پہ اس کے متعلق آپ کو تمام تفصیل سے اپ ڈیٹ مل جائے گی ابھی کے لیے بس گوڈ نیوز یہی ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچیس نومبر سے جو پالیسی اس کے اندر ہنڈر بیس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا ہے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بزنس ویڈ علی کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا بہت شکریہ